بسم اللہ الرحمن الرحیم The Students of Park Horizon Education System اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے آج ہم کلاس ٹین کا لیکچر نمبر فائف چیپٹر نمبر ٹین Mechanism of Breathing سٹارٹ کریں گے Mechanism of Breathing جانباً کہ سانس لینے کا عمل سانس ہم کس طرح لیتے ہیں تو Mechanism of Breathing جو ہے یہ ایک Physical Process ہے Physical Process ہم ایسے Process کو کہتے ہیں جس کے اندر ہماری جو Physical Body ہوتی ہے وہ Contraction بھی کرتی ہے اور Relaxation بھی کرتی ہے یعنی کہ وہ سکڑ بھی رہی ہوتی ہے اور پھیل بھی رہی ہوتی ہے اب Physical Process کے ذریعے سے ہم Body میں جو Gaseous Exchange کرتے ہیں گیسوں کا تبادلہ کرتے ہیں تو That is known as Mechanism of Breathing یا ہم اس کو کہتے ہیں Breathing سانس لینے کا عمل Again میں اپنی بات کو repeat کر رہا ہوں ایسا Physical Process جس کے ذریعے سے ہم Gaseوں کا تبادلہ کرتے ہیں That is known as Breathing تو یہ Breathing کے Two Phase ہے یہ Two Steps کے ذریعے سے Breathing کی جاتی ہے First ہے Inspiration and second is known as Expiration Students Inspiration کو ہم Inhalation بھی کہتے ہیں اور Inspiration بھی کہتے ہیں تو یہ ایک ایسا Process ہوتا ہے جس میں ہم جو ہوا ہوتی ہے اس کو Body سے باہر لے کے آتے ہیں تو اب ہم اس کو Further Explain کرتے ہیں کہ Inspiration کیا ہوتا ہے اور Expiration کیا ہوتا ہے تو Students Inspiration میں ہم نے سیکھا ہے کہ Take Air Inside the Body جو Body میں ہوا کا جانا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں Inspiration اور اس کا جو Time ہوتا ہے یا وہ ہے Almost Two Seconds Two Seconds میں یہ Process ہوتا ہے تو اس کے Process میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو Ribs کے Muscles ہوتے ہیں یہ Contract ہو جاتے ہیں اب Ribs کے Muscles کیا ہوتے ہیں ہم ایک Diagram پہلے بنا لیتے ہیں اس Diagram کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ ایک Diagram بنائی ہے اس میں ہمیں یہ جو نظر آ رہے ہیں That is strong as Ribs ان کو ہم کہتے ہیں Ribs پسلیاں ہوتی ہیں اور اگر ہم ان کو مزید اوپن کر کے دیکھیں تو ان کا جو structure ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اور درمیان میں ایسے muscles موجود ہوتے تو ان کے درمیان میں بھی ایسے muscles ہوتے ہیں جن کو بولا جاتا ہے Ribs muscles Ribs جس وقت air جو ہے وہ انٹر ہوتی ہے body کے اندر جس وقت air body کے اندر انٹر ہوگی تو یہ جو ribs کے muscles ہوں گے یہ جو پسلیاں ہوتی ہیں یہ contract ہو جاتی ہیں اور contract ہونے کی وجہ سے یہ جو ribs ہوتی ہیں یہ پھیل جاتی ہیں جیسا کہ ہم سانس لیتے ہیں تو سانس لینے دوران یہ جو ہماری پسلے ہوتی ہیں یہ تھوڑی سی آگے کی جانب آ جاتی ہیں تھوڑا سا پھیلتی ہیں تو پھیلنے سے آگے کی جانب جانب آ جاتا ہے اور اسی وقت ہی جو ہمارے پاس dia from muscles ہوتے ہیں جو dia from نیچے ہوتا ہے اس کے اس کی جو شکل ہے وہ doom shape ہوتی ہے dia from contract ہوتا ہے اور contract ہونے کے ساتھ یہ lower ہو جاتا ہے یعنی کہ نیچے کی جانب آ جاتا ہے جب یہ contract نہیں ہوتا دون shape کہتے ہیں firstly ribs muscles contract ہوئے اور ribs جو ہے نیچے رائز ہو گئی ہیں جس وقت ribs رائز ہوئی اسی وقت کے دوران جو dia from ہوتا ہے یہ contract ہو کے lower ہو جاتا ہے lower ہونے سے کیا effect ہوگا کہ جو thoracic cavity ہوتی ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس جو پورا سسٹم ہے جس کے اندر ribs muscles بھی آ رہے ہیں اور dia from بھی آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہے کہ یہ thoracic area یا thoracic cavity جس وقت ہوا inter ہوئی ribs muscles contract ہو کے increase ہو گئے dia from جو ہے یہ بھی contract ہو کے lower ہو گیا تو thoracic cavity muscles ہوتے ہیں یہ contract ہو جاتے ہیں اور ribs ہوتی ہیں یہ rise ہو کے آگے ہم کہتے ہیں کہ air expel outside the body جو ہوا ہوتی ہے in the form of carbon dioxide impure gas ہمارے پاس ہے وہ outside the body جسم سے باہر چلی جاتی ہے اب یہاں پہ جو ribs کے muscles تھے وہ contract ہوئے تھے تو expiration میں کیا ہوگا جو ribs کے muscles ہیں وہ relax ہو جائیں اور دوبارہ سے اپنی original position کے اندر آ جائیں گے اور جو diaphragm ہے وہاں پہ contract ہو گیا تھا وہ دوبارہ سے پھر اپنی doom shape یعنی گمبد نما جو صورتحال ہے اس کے اندر دوبارہ آ جائے گا تو یہاں پہ thoracic area جو ہے وہ increase ہو گیا تھا اور increase ہونے پہ جو pressure تھا lungs پہ وہ reduce ہو گیا تھا لیکن جو expiration کا process ہے اس میں thoracic area جو ہے وہ reduce ہو جائے کیوں کیونکہ دوبارہ سے پھر جو ribs جو وہ دوبارہ سے relax ہو کے اپنی original position پہ آ گئے ہیں تو اپنی original position پہ آنے کی وجہ سے جو pressure ہوتا ہے lungs پہ وہ increase ہو جاتا ہے تو جس وقت pressure lungs پہ increase ہو جائے تو air ہوتی ہے یہ air expel ہو جاتی ہے لنگ سے تو امید ہے کہ آپ کو inspiration اور expiration میں فرق نظر آیا ہوگا تو next میں چند ایک important pass لیٹس ہے کچھ اہم نقاط بھی ہے کہ سانس ریسٹ کی حالت میں جو human breathe کا rate ہوتا ہے سانس لینے کا وہ 16 سے 20 time ہوتا ہے پر minute یعنی کہ ایک minutes میں 16 سے 20 time سانس لیا جا سکتا ہے تو large extract میں زیادہ تر جو ہے یہ جو breathing ہے یہ involuntary action ہوتا ہے یعنی کہ ہم اس کو زیادہ دیر تک control نہیں کر سکتے ہم سانس کو زیادہ دیر تک نہیں روک سکتے اور کچھ معاملات میں ہم روک سکتے ہیں لیکن زیادہ دیر تک ہم اس کو روک نہیں سکتے تو اب effect ہوتا ہے یہ carbon dioxide کی concentration کا کہ carbon dioxide کی جب concentration زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت جو rate ہوتا ہے breathing کا اتنا ہی زیادہ بھی ہوتا ہے اگر concentration carbon dioxide کی کم ہوگی تو breathing rate بھی کم ہوگا اگر concentration کی rate زیادہ ہوگا تو breathing rate بھی زیادہ ہوگا اس کے بعد جو respiration ہے اس process میں oxygen کی موجودگی میں جب glucose ٹوٹتے ہیں تو carbon dioxide release ہوتی ہے تو جس وقت ہم ہارڈ کام کر رہے ہوتے ہیں تو respiration کا process ہوتا ہے energy چاہیے ہوتی ہمیں تو respiration میں glucose کے molecules ٹوٹتے ہیں اور carbon dioxide بنتی ہے جس کی وجہ سے جو breathing rate ہے وہ increase ہونے کی وجہ سے یہ 30 سے 40 times ہو جاتا ہے پر منٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ribs کے muscles ہوتے ہیں اور diaphragm کے جو muscles ہوتے ہیں یہ اپنی working زیادہ کر دیتے ہیں working زیادہ ہونے کی وجہ سے جو breathing rate ہے یہ بھی disturb ہو کے 30 to 40 time جو ہے وہ کھلا جاتا ہے تو students یہ تھا ہمارا آج کا topic جس میں ہم نے mechanism of breathing پڑھا کہ یہ physical process ہے next ہم نے اس کے دو phase پڑھے کہ ایک inspiration ہوتا expiration expiration کسے کہتے ہیں inspiration میں ہوا کس طرح body کے اندر داخل ہوتی ہے اور expiration کے ذریعے سے ہوا کس طرح body سے باہر نکلتی ہے تو next ویڈیو میں میں حاضر ہوں گا آپ کے ساتھ اللہ حافظ